ڈر کسے کہتے ہیں؟ اسے آشنکہ جیل کے بھیتر دکھنے لگی ہے مختار کے وکیل کی مطابق جج مختار سے کہتا ہے جج صاحب جیل میں جو قیدی ہیں انہیں میری سپاری دی گئی پانچ کرون کا افر کیا گیا پریوائر کو پیسہ ملے گا اور جیل سے چھوڑنے کا دعویٰ کیا گیا ہے میری جان خطرے میں ہے مجھے بچا لیجئے باندہ جیل میں بند مختار انساری اب اس بات میں کتنا دم ہے آشنکہ تو ہے کہ مختار کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوگا جس کی امید کسی کو نہیں ہے ہرشت مہتا کو جانتے ہیں ہرشت مہتا جس کا پورا نام ہرشت شانتیلال مہتا تھا اپنے سمجھ میں شیئر مارکیٹ کا بیتاز بادشاہ تھا نبے کے دشک میں ہرشت لے تاتکالین پی ایم پر گھوٹالے کا سیدھا آروپ لگایا تھا اس کے ساتھ سالوں بعد وہ جیل میں مرد پایا گیا تھا وجہ ہارٹ اٹیک بتائی گئی آج تک سچائی نہیں آئی کہ ہرشت مہتا کی موت کیسے ہوئی تو کیا مختار انساری کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو سکتا ہے سرکاری اگر چاہ لے تو ان سے طاقت بھر کوئی نہیں ہوتا یہ بات بھی ہے کہ بی جے پی سرکار میں اگر مختار کے ساتھ کچھ انہونی ہوتی بھی ہے تو بی جے پی کو اس کا پولیٹیکل فائدہ ہی ملے گا اس لیے ٹنشن تو مختار کو ہے اور اس کے پریوار کو ہونی چاہیے مختار نے جیون میں کئی پڑھاؤ دیکھے لیکن باندھا جیل کیا آخری پڑھاؤ ہوگا کیا مختار کی جان کے بدلے بی جے پی چناؤ جیت لے گی کوٹ میں سنوائی کے دوران یہ پہلا موقع ہے جب مختار انساری نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ اس کی جان لینے کی پلاننگ ہو رہی ہے اس دعویٰ میں کتنی سچائی ہے اس بات کو سبجھنے کے لیے باندھا جیل سے تھوڑا دور چترکوٹ جیل لے چلتے ہیں کچھ مہینے پہلے ہی وہاں دو گینگ کے بیج وار ہوئی تو دونوں کی طرف سے کل تین اپراد ہی مارے گئے پولیس والوں پہ آروپ لگے کہ گینگ وار کرنے کی پہلے چھوٹ دی گئی اور بعد میں پولیس نے ہی انسو دکشت کو مار دیا تو کیا کچھ ایسی ہی کہانی باندھا جیل میں پھر ہوگی کیونکہ یوگی سرکار میں پولیس سے زیادہ بدنام جیلے رہی ہیں منہ بجرنگی سے لے کر مقیم کالا انشو دکشت جیسے اپرادی بھی ایسے ہی ایک چھٹکی میں ختم ہو چکے ہیں تو کیا مختار کی کہانی بھی کچھ ایسی ہونے والی ہے کیا مختار کی زندگی میں کوئی نیا ٹویسٹ آئے گا اسے لیے در کے مارے مختار نے جت سے کہا ہوگا کہ صاحب بچا لیجئے یوگی آدیتنات کے پرکوب سے نہیں تو ختم ہو جائے گی زندگی کہانی قصہ اور سارا کھیل بیرو ریپورٹ گلوبل بھارا ٹیم